بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں اور گڑوالے چاول اجزہ میں ہے یہ بادام ہے بادام ہم نے چھلکیں اتار دیئے ہیں گرم پانی میں ڈال کے بھکو کے چھلکیں اتار دیئے یہ گشمش ہے اور یہ کوکونٹ ہے اور یہ ہے گھی میں نے ایک بھار کے چمچ لیا ہے دیکھ لیں آپ کو یہ ویسے ٹیبل سپون گینے تو چار ٹیبل سپون ہے یہ سونف ہے سابت اور یہ نمک ہے دو چوٹی یہ دالچین ہے یہ الاشی پاورڈر ہے کوٹی ہوئی ہے موٹی موٹی پاورڈر نہیں کچھ موٹی ہے اور سونف میں نے کھوٹ لیا ہے جو بچے نہیں کھاتے یا سونف اس کو پہوڈrat ڈالیں اور یہ سب ہے اس کے کیوپس میں نے کھٹ لیا ہے یہ ارننچ ہے اسے بھی کوٹ لیا ہے چھلکے ہیں اس میں نے بھر ریم پارٹ کیا اتار کے تو میں نے بھری کھٹ لیا ہے اور یہ گھڑ میں نے لیا ہے ایک پاو چاول ہے تو یہ گھڑ ہیں جوadan میں کوٹ ہیں اسے میں نے چھلکوں کا کھوٹ کر nem کہا ہے ٹھیک سا ہے ایک کپ پانی میں اور یہ ادھے سے زیادہ کپ ہیں جوس اور ان جوس یہ چاول ایک کنی پر اوبائل رے ہیں دو کپ چاول کے ہیں اور ایک کنی پر اوبائر رہے ہیں ایسے میں نے وائٹ پارٹ اتھار کے ایسے تو میں نے اس کا چھل کے کر لئے یہ دیکھئے سای وائٹ پارٹ اتھار گیا ہے اور یہ پکڑ کے چھوڑی سیدھی رکھے کر لیں اور میں نے یوں کاٹ لیا اس کو باریک بری اس طرح اس طرح میں نے وہ کاٹے ہوئے ہیں چھلکے یہ ہم دیکھچی گرم کر کے اس میں گھی ڈال دیا ہے گھی میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے اب ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم سون پاوڈر اور یہ باقی سونف اور ان کے چھلکے تھوڑا سائز پہلائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ چاشن کے بنائی کی گھر کی رکھیں یہاں یہاں دھیان سے ڈالیں گے تاکہ وہ نیچے جو بیٹھا ہوتا ہے گھر کا ٹھیک بولا ہے اور گاند بغیرہ تھوڑ لیا تھا میں اس گھر ملکے تو میں نے اس کو رکھا تھا اور میں اس میں ڈالوں گے جوز جوز ڈال دیا میں اس میں اب میں نے یہ سارے اس میں کشمش بغیرہ بادام اور کوکونٹ ڈال دیا ہے آج پھول ہے پانی بوائل ہونے کا انتظار ہے اب پانی بوائل ہو چکا ہے اور میں اس میں چاول ڈالیں گے کر کے اچھے سمکس کریں گے سیب اور اورنج کیوپس کٹے ہوئے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ جو سیب اور اورنج کیوپس کٹے ہوئے ہیں اس کو دمپے رکھ دیں گے کیونکہ ہمارے چاپ کچھ گلے میں ایک کنی پہ ہیں تو ہم اس کو دمپے رکھ دیں گے لائٹ سی آنج پہ ہم اس کو دمپے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ہم دمپے رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے چاول پک گئے ہیں گلگے ہیں بہت کھلے کھلے بنے ہیں ایسا ہی بس اس طرح تو دمپے بند کر دینا چولا ماشاءاللہ ہمارے چاول الحمدللہ بہت اچھے جن کے تیار ہو گئے ہیں یہ اورنج فلیور گھڑ والے چاول ہیں یہ آج کل اورنج کا سیزن ہے تو ماشاءاللہ بنائیں بہت اچھے بنیں گے بہت الگ ٹیسٹ ہے ڈیفرنٹ جن کے رسپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حفیظ